قومی آواز کے ناظرین خوش شامدید چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں مودی سرکار کو تنہا کر دیا نپال ہو یا بنگلہ دیش، ایران ہو یا روس سب اس وقت انڈیا سے نظریں پھیڑے بیٹھے ہیں بس مودی کے ساتھ رہ گئے ہیں تو اس کے دو سنماد دشمن ایک اسرائیل اور دوسرا امریکہ جو مودی کو ایسے اندھیرے کوئے میں پھینکنے جا رہے ہیں جہاں سے پوری دنیا اس کی چیخیں سنے گی جب پوری دنیا عالمی وباق کے خوف میں مکمل طور پر مبتلا تھی تو دنیا کی دو قدیم ترین تحزیبوں معاشرت اور ثقافت کی حامل قوموں نے خاموشی کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پر دسکت کر دیئے جس نے اپنے حریفوں کے ساتھ ساتھ قریبی مخالف انڈیا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی یہ دو تحزیبیں ہیں چین اور ایران چین کے اس معاہدے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ کبھی بھی خواب کرگوش کے مزے نہیں لیتا بلکہ مشکل ترین حالات میں بھی انہیں اپنی قوم ملک اور معاشی فکر ہوتی ہے چین کے ساتھ ایران کے اس تاریخی معاہدے نے عالمی اور غیر مسلم طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب آپ ایران اور چین کی گیم کو سمجھیں ایک طرف امریکہ کی ایران پر عالمی پبندیاں اور دوسری طرف چین کا ایران کے ساتھ چار سو ارب ڈالر کا تاریخی منصوبہ امریکہ ایسے ہی ساؤتھ چائنہ سی میں اپنے بحری بیڑے اور خطرناک جنگی جہاز نہیں لے آیا ان غیر مسلم طاقتوں کے لیے تو یہ سب سے بڑا جھٹکا تھا جو یہ سوچ رہے تھے کہ ایران کو نستو نابود کر دیں گے ایران کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے لیکن چین نے ایک ہی معاہدہ کر کے غیر مسلم طاقتوں کی بولتی بند کر دی چین کے اس خفیہ منصوبے میں ایران نے چین کے ساتھ مل کر بھارک کے ساتھ کیے گئے تمام تجارتی معاہدوں کو منصوب کر دیا اب اسی انتقام کی آگ کا بدلہ لینے کے لیے موڈی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے شروع کروا دیئے ہیں کبھی ایرانی کشنیوں پر حملے کبھی جہری تنصیبات پر آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ایران اور چین کی گہری دوسی سے انڈیا کیوں پریشان ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ایران اور چین میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے دونوں ممالک کے مابین یہ سٹریٹیجک اور تجارتی معاہدہ آئندہ پچیس سالوں تک قابل عمل ہوگا تاہم اس معاہدے کے چل روز بعد ہی ایک بڑی خبر آئی کہ ایران نے انڈیا کو چاہ بہار ریل منصوبے سے الگ کر دیا ہے تہران نے اس کی وجہ انڈیا سے فنڈ ملنے میں تحقیر بتایا چار سال قبل ایران اور انڈیا کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چاہ بہار سے زہدان تک ریلوے لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا تھا اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے ایران اور چین کی گیم کو سمجھیں چین نے ایسے موقع پر چھکا مار دیا جس نے پوری گیم کا پاسا ہی پلٹ دیا ہے دونوں ممالک نے خاموشی سے یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا جب دنیا عالمی وبا کا سامنا کر رہی ہے چونکہ ایران نے چین کے ساتھ یہ معاہدہ امریکہ کی پابندیوں اور دھمکیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کیا ہے اس لیے اس کے نتائج بھی ایران کو بھگتنے پڑھیں گے کیا ایران پر مجودہ حملے میں امریکہ بھارت انتقام کی بو آ رہی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاہدے کا اثر نہ صرف امریکہ بلکہ انڈیا سمیت پوری دنیا پر پڑے گا ابھی ایران نے بھارت کو چاہ بہار کے معاہدے سے الگ کیا ہی تھا کہ پندرہ جولائی کو ایران میں پر اسرار دھماکوں اور آگ لگنے کی خبریں آنے لگیں تازہ واقعہ میں سات کشتیوں میں آگ لگ گئی یہ واقعہ بو شہر کی بندرگاہ پر ہوا جہاں کے شپ یار میں بیری جہاز اور کشتیاں بنائی جاتی ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے بھارت کو چاہ بہار منصوبے سے الگ کرنے سے کچھ روز قبل اور بعد ایران کی کئی حساس اور دفاعی نویت کی تنظیبات پر آگ لگنے کے پر اسرار واقعات ہو چکے ہیں جن مقامات پر اس طرح کی آگ لگی یا لگائی گئی ہے ان میں میزائل فیکٹریز، بجلی گھر، میڈیکل کلینک اور جہوڑی تنظیبات بھی شامل ہیں اس طرح کے واقعات میں جان پوچھ کر آگ لگائے جانے کے امکانات بہرحال مجود ہیں اس سے قبل شمال مشرقی شہر مشہد میں بھی ایک سنتی علاقے میں گیس کے زخیرے میں آگ لگ گئی تھی جس سے چھے بڑے زخیرہ کرنے والے ٹینک نظر آتش ہو گئے تھے جن میں ایک دھماکے سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اس سے ایک دو دن پہلے ایران کے جنون مغربی علاقے میں واقعہ ماہ شہر میں بھی ایک پیٹرو کیمیکل کار کھانے میں آگ لگ گئی تھی جس سے دیر رسنے لگا تھا اسی ہفتے تہران کی ایک گھرلو امارت کی تہہ کھانے میں گئی گیس کے سلنڈر پھٹ گئے تھے ایرانی حکام کے مطابق ممکن ہے اس آگ اور دھماکوں کے پیچھے بیرونی اناثر کا ہاتھ ہو یا پھر ایران کے اندر ایران مخالف لوگ حکومت کے مخالف کام کر رہے ہوں حالی میں ایران اور چین نے ایک اہم معایدے پر دسکت کی ہیں جن کے اثرات ایران اور چین میں تو حوصلہ افضا ہونے کے امکان ہیں مگر یہ معایدہ بھارت کے لیے خاص حوصلہ شکن ثابت ہو سکتا ہے اس معایدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے غیر ممولی اہمیت دی اور عالمی وبا کی ہلاکت خیزی کے باوجود یہ خبر بڑے اخبارات کی زینت بنی اس معایدے کی خاص بات یہ ہے کہ کم از کم دو ہزار پچاس تک قابل عمل ہوگا اور اس کے سٹریٹیجک اور تجارتی دونوں پہلوں پر عمل ہونے سے آنے والے اشروں میں اس خطے میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں کیونکہ اس سے امریکہ اور بھارت دونوں کے مفادات متاثر ہوں گے اور چین آگے بڑھ کر اپنی بالا دستی قائم کرنے کے قابل ہو جائے گا ایران اور چین کے حالیہ معایدے کے تحت اس کی رقم چار سو ارب ڈالر کے برابر ہے جس کے مطابق ایران اگلے پچیس برس میں چین کو انتہائی سستی قیمت میں خام تیل فراہم کرے گا اور اس کے بدلے میں چین ایران میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ یورپ بھارت اور دیگر ممالک عالمی وبا کی زد میں ہیں اور اس سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ ایران اور چین نے بڑی خاموشی سے اتنی اہم پیشرفت کر لی ہے اب امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دیتا رہے لیکن عملی طور پر نہ امریکہ اور نہ ہی بھارت اس صورتحال میں ایران اور چین کے لیے کسی بڑے مسئلے کا باعث بن سکتے ہیں یقیناً یہ معایدہ بڑے دورس نتائج اور اثرات کا حامل ہوگا گو کہ یہ معایدہ ایرانی اور چینی حکومتوں کے درمیان ہوا ہے لیکن ایسے لگتا ہے اس کو آیت اللہ خامنہ ای کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے جو ہر حالت میں امریکہ سے مکمل قطع تعلق کے خواہ ہیں اور ایرانی صدر کے اس معایدے سے خوش نہیں تھے جو انہوں نے امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا اس معایدے کے تحت ایران کو اپنے جہوری ہتیاروں کی تیاری مکمل طور پر روک دینی تھی جس کے لیے خامنہ ای بلکل تیار نہیں تھے اور لیبیا کا حوالہ دیتے تھے جس کے سربراہ معمر قضافی نے جب ایسا ہی معایدہ کر کے اپنی جہوری صلاحیت مکمل ختم کر دی تھی مگر امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کو پھر بھی سکون نہیں ہوا تھا اور انہوں نے آخر کار قضافی کا خاتمہ کر کے لیبیا کو تباہ کر دیا چین کی چھتر چھایا میں ایران آگے بڑھ سکتا ہے اور امریکہ سے تو وہ پہلے کی چالیس سال سے نبرد آزما ہے اور اسے شیطان بزرگ یعنی بڑے شیطان کے لقب سے یاد کرتا ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ معایدے کے تحت ایران اور چین مشترکہ فوجی مشکیں بھی کریں گے اور جنگی تحقیق میں بھی حصہ لیں گے ساتھ ہی ساتھ مل کر اسلاح بھی بنائیں گے اس طرح ایران اور چین ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس یا جسوسی کے معاملات میں بھی تعاون کریں گے اس طرح خلیج فارس میں چین کو براہ راس دسترس حاصل ہو جائے گی اور اب جس طرح خلیج میں امریکی جہاز دندناتے پھرتے ہیں ان کے مقابلے میں چین کے جہاز ایرانی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو کر اپنی مجودگی سے طاقت کا توازن بدل دیں گے سو گیم بلکل کلیر ہے ایران اب جب چین کے سائے تلے آ گیا ہے یہی وجہ ہے آج ایران چین مخالف طاقتیں ایران پر آئے روز حملہ کروا رہی ہیں لیکن یہ وقت ایرانی قوم کے صبر کا امتحان ہے بس یہ معایدہ فائنل ہونے کی دیر ہے پھر پورے ایران کی سیکیورٹی بھی چینی فورسز نے سنبھال لینی ہے پھر نہ تو کوئی حملہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان ایران مکمل طور پر چین کا اتحادی بنتا جا رہا ہے جس سے نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچے گا بلکہ بھارت اور سعودی عرب جیسے ممالک بھی متاثر ہوں گے لیکن کوئی بھی اس اتحاد کو کم از کم فیل وقت للکارنے کی حالت میں نہیں ہے ایران کو چین کی طرف دھکیلنے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے جو آج ایران کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے